دوستو میں اس وقت موجود ہوں بلند شہر کے گاؤں خیرپور میں جو سلمپور تھانا چھتر میں لگتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے وہ مندر ہے جس مندر کے سامنے ایک ماں کو ایک بیٹا پیٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے شوشل میڈیا پر وہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے جس کی سچائی جاننے کے لیے آج ہم گاؤں میں پہنچے ہیں کہ اس بیٹے نے اپنی ماں کو یہاں دوڑا دوڑا کر کیوں پیٹا تھا ماں آگے دوڑتی نظر آتی ہے اور جو بیٹا ہے وہ ڈنڈا لے کر پیچھے پیچھے چل رہا تھا جسے پرتیت ہو رہا تھا کہ ایک اچھا خاصا کرمنل جیسے پیچھے دوڑتا ہے اس طریقے سے وہ چل رہا تھا اور اپنی ماں کو اس جگہ پر اس نے ڈنڈا مارا تھا حالانکہ جو گرامین ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں محلے کے لوگ ہیں اس بیچاری بڑھیا کو اممہ کو بچایا بھی تھا سچائی کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کیا نام سر آپ کا محیش کمار صاحب کیا سچائی ہے اس میں جو ایک لڑکا ہے ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے وہ اپنی ماں کے پیچھے چل رہا ہے کبھی جان بچانے کے لیے مندر کے اندر گھوش جاتی ہے کبھی جو ہے اس کے پیچھے یہاں جاتی ہے کیا سچائی ہے سچائی یہ ہے جی کہ یہ مائنڈ سے تھوڑا سا پہلے سے اس کا دبائی کا وہ چل رہی ہے دبائی دماغ کی دماغ سے تھوڑا کافی ٹائم سے پہلے بھی ایک دو بار بارداد کر چکا ہے پڑھو اس کے لوگوں کے ساتھ بھی کر چکا ہے تو یہ ویسے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ آپ جان کے کرتا ہو اس کام کو اس کا دماغ جب بھی چلتا ہے جب یہ اس ٹائپ سے کسی کے ساتھ بھی بارداد تھوڑے بہت کر دیتا ہے بیٹے کا ہی جو مائنڈ ہے اس کا الاج چل رہا ہے یا پھر چل چکا ہے ماں کا بھی ماں کا بھی چلوایا تھا مائنڈ سے ڈشٹب دونوں ماں بیٹے ہیں دونوں دونوں ہیں دونوں دونوں شرما جی کیا کہیں گے پورے گاؤں کا نام جو ہے اس پاس کے چھتر میں بھی جا رہا ہے جس طرح سے جو بیٹا مار دکھ کی بات ہے کسی بھی گاؤں کے لیے جس طریقے سے بارداد ہوئی ہے ہاں پر میں یہی بولا چاہوں گا ہمارے چاچا جی نے بھی بتایا آپ کو ان کی جو مدر ہیں ان کا تو قریب دس بارہ سال سے وہ بیٹا ان سے کچھ نہ بولے گا تو بھی وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے شام کو اپنا گھر آتی ہے لوٹ کے اس طریقے سے ابھی پچھلے دو تین ورسے لڑکی کے بھی مائنڈ میں کچھ پروگلم ہے تو جب اس نے وہ بارداد کری ہے اس ٹائم بھی اس کا مائنڈ جو تھا وہ اپنی جگہ پہ نہیں تھا میرا کہنے کا مطلب کیسے اس کا مائنڈ ٹھیک نہیں تھا اس وجہ سے ہی اس نے یہ بارداد کری اور شاید اس کے پیپر ہیں وہ بولن شہر میں ڈاکٹر ہیں ان سے اس کا پولیس نے کیا کچھ اس میں کارروائی کی ابھی تک ہے وہ مجھے مجھے جانکاری نہیں ہے بہت اتنا میں کہہ سکتا ہوں کی لڑکا مائنڈلی گروپ سے مانسی گروپ سے سوسطہ نہیں تھا پروپرلی اور اسی کے بحاب پہ شاید پولیس نے آگے کارروائی کری ہے پولیس آئی تھی پولیس اس کو لے کر بھی چلی جاتی ہے گاؤں کے لوگ شاید وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے جو آہ علاج کی کاغذ ہے وہ چل رہے تھے وہ ڈاکومنٹ وغیرہ دکھائی تھے کیا ہوا تھا جب اس کو چھوڑا وہاں پہ ہم تو گئی نائے جی لیکن کون گئے تھے بھی وہ یہ کہ پروپر ہمیں تو جانکاری نہیں ہے پر جیسے سنا ہے سننے میں ہی آیا ہے کہ وہ جو اس کا مائنڈلی جو مائنڈلی جو مائنڈلی ڈشٹرپ نہیں ہے لگا اسی بحاب پہ پولیس نے کارروائی کریا آگے اور تب ہی اس کو جیسا بھی پولیس کا اپنا رہا ہوگا روپ اس میں اس جانب سے چھوڑا ہے ابھی ماں کی بھی استعتی صحیح ہے وہ گھر پہ ہیں اپنے پہ اور بیٹا شاید یہاں پہ ابھی نہیں ہے اس کو کہیں ڈاکٹر وکٹر کو دکھانے کے لیے بھیج دیا فیلحال وہ گاؤں میں نہیں ہے کیونکہ مانسک روپ سے وہ بیمار ہے جس کا علاج چل رہا ہے اور جو ماں ہیں وہ بھی مانسک روپ سے ٹھیک نہیں ہے آنٹی کیا ہوا تھا اس دن جو ماں مانسک روپ کو بیٹا مار رہا تھا یہ صحیح ہے یا یہ جو لڑکا بیمار بتا رہے ہیں ہاں دماغ کو ایسا ہوا دونوں ہی ماں بیٹا اچھا دونوں ہی ماں بیٹے ہیں مگر پھر بھی غلط تو ہے ہاں بیٹا غلط تو غلط ہے ہاں 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 کام کی حمت نہ پڑ رہی گیا بچا لی اچھا کسی کی حمت بھی نہیں ہے بچانے کی ہاں پھر کیسے بچی پھر گھر میں چھتے گھجا بھائی پھر پولیس پہ فون کر دو پولیس آئے گئی جیسے تیسے کر کے جان بچائی جان بچائی مگر دنڈے تو کہیں مار دیتے ہیں ہاں ہاں دنڈہ تو ویڈیو میں بھی آ رہا ہے ہاں ڈنڈہ تو مار اب کہاں ہیں وہ دادی جو کون دادی ہو رہی اپنے گھر میں گھر کہاں ہیں کہاں گھر پہ بتا رہے ہیں نہیں وہ نہ 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 دن میں بھی کبھی بھی دادی جو ہے کہیں بھی دکل جاتی ہے میں گھر دکھا دوں ایک بار آپ کو کہ گھر جو ہے وہ یہیں پہ گھر ہے کوشش کریں گے کہ گھر سے کسی طرح سے ان سے باتچیت ہو جائے اسی دادی کا گھر ہے اور اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے اندر سے لگا ہوا ہے بلکل اندر سے لوگ ہے اور ہم نے اگر جنگلے سے دیکھ نے یہ بھی کوشش کے دکھاؤ تھوڑا سا آجو تو یہاں سے بھی دکھاؤ بھئی یہاں آجاؤ اندر چھپ گئی ہیں کہیں پر اتنی دہشت میں ہے دادی جو ہے ڈری اتنا اتنا کیسے ڈر گئی ہے مطلب اسی اپنے لڑکے سے ڈری ہوئی ہے یا دماغ کے باتے دماغ کی بجائی ہے دماغ کی بجائی ہے یہ رات کو بھی چلی جا دن میں بھی چلی جا منچہ جاتے لے پر جا ایسا کریں گے بات دادی سے تو ہوئی نہیں پائیں گی کیونکہ جو بات کسی سے کرتی بھی ہے نہیں بات اب من پہ ہوئے گی تو بات بڑیا کرے گی ہاں من پہ نہ ہوئے گی تو دے من میں ہوئے گی تو نوکر لے گی من میں نہ ہوئے گی تو ایسا کر لے کافی ٹائم پہلے بات ہے بہت کر رہا تھا مندر میں صبح 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 چار بجے قریب ایک ساتھ اپنے گھر میں سے نکلیں اور وہاں ایک ساتھ مندر میں گھسکے اپنے بار ایسے یوں پھیک کے اور ایک ساتھ اندر چلی گئی اور مجھ سے کہیں کیا حال ہے اور ٹھیک ہو اور کیا حال نہ کر کے سیدھی چلی گئی میں تو ڈر گیا میں نے کہا یہ اتنے بجے آ کر کہیں کیسے آگئی اکسمات کتنے بجے کی بات سوہ ساڑھے چار بجے کی بات ہے جیسے کی بار کھول کے اور نہ پہنچ گئی یہ جس طرح سے کنڈی اندر سے لگائی ہوئی ہے اب یہ کیا کہیں گے اس کو باہر مت نکلی ہو تو اس لیے کیبال لگا کے آرام سے سو گئی ہو اب ہے سکے لیٹ کے نہ رہی ہو دھیان آب آج سے سمجھ نہ با رہے آپ کی بات کو نہ سمجھے دادی تو پوری طرح سے لوگ ہے اندر سے اور ایک بیٹی اور ان کے ساتھ رہتی ہے نا بیٹی ڈیووس کا معاملہ چل رہا ہے بیٹیا کبھی اور جو ماں ہیں اس کو اندر بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر جو بیٹی ہے وہ کہیں چلی گئی ہے اور یہ اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے اس کو کھولنے کی کوشش کی ہم سب لوگ ساتھ میں ہیں گاؤں کے بھی لوگ ہیں یہاں پر مگر اندر سے ڈری ہوئی ہیں سیمی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بات نہیں ہو پائیں گی خیر اس گاؤں کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کی سچائی ہم نے آپ کے سامنے لے کر آئے ہم لوگ اور اب جو پولیس ہے اس نے اس کے سارے ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد میں شاید لڑکے کو فیلحال تو چھوڑ دیا ہے اور اس کا علاج ہونے کے لیے وہ باہر لے کر کچھ لوگ گئے باہر گاؤں کے لیے گئے ہیں باہر گئے ہیں گاؤں کے لیے گئے ہیں باہر گاؤں کی جو کچھ معزیز لوگ ہیں وہ اس کا علاج کرانے کے لیے باہر لے کر گئے ہیں